عاشق ہومی تے عشق کمامی دل رکھی وانگ پہاڑا ہوں اگر عاشق بننا ہے تو باقی کسی چیز کی پرواں نہیں کرنا صرف عشق کمانا ہے اور دل رکھی وانگ پہاڑا ہوں دل اتنا مضبوط کر لے پہاڑوں کی طرح کہ کسی کی کوئی تحمد کسی کی کوئی برائی کسی کی کوئی مخالفت تیرے دل کو ٹس سے مس نہ کر سکے تیرا حوصلہ پس نہ کر سکے تیری ڈیٹرمنیشن میں فرق نہ آئے تیرے پاس انشیکبل ٹرسٹ ہو انشیکبل فیت ہو اللہ کی ذات پر تجھے ہلا نہ سکے محبت کے دستور نرالے ہیں دوستی کے جو دستور ہیں نرالے دستور ہیں اللہ کی محبت رسول اللہ کی محبت سرکار کی محبت کسی کو عطا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے بڑی بات یہ ہے کہ جس کو محبت دیتے ہیں محبت کے ساتھ دکھ درد بلا اور مصیبت بھی دینی پڑتی ہے محبت تو برداز ہو جاتی ہے لوگوں سے محبت کے ساتھ جو بلا اور مصیبت اور دکھ اور درد دیا جاتا ہے اس کو دیکھ کے لوگ بھاگ جاتے ہیں اس لئے اب ہاتھ کھینچ لیا ہے جس کی طرف محبت کی نظر سے دیکھیں گے اس کے اوپر مصیبتیں آنے شروع ہو جائیں گے اور وہ بندہ یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ محبت کی دلیل ہے بلکہ یہ سمجھے گا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے میں غلط رستے پر جا رہا ہوں۔ جس کو محبت عطا ہوتی ہے اس کو درد اور دکھ بھی عطا ہوتا ہے۔ لیکن وہ بندہ سمجھ ہی نہیں پاتا ہے کہ یہ جو میرے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں یہ محبت کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ اگر یہ مصیبتیں مجھے منظور نہیں ہیں تو پھر محبت بھی چلے جائے گی۔ اس راستے میں کیا سکون ملتا ہے انسان کو سوائے محبت کی؟ کوئی سکون نہیں ہے۔ کردار کشی کی جاتی ہے بدنامی مصیبت پر مصیبت۔ کیونکہ لوگوں کا امتحان ہے کہ اب دیکھیں کہ جس کی نظروں سے اس کو فیض ہوا ہے اب لوگوں کی طرف سے اس کی برائی سنکے کیا بدگمانی پیدا ہوتی ہے یا اس فیض کی وجہ سے کہتا ہے کہ نہیں سب جھوٹ ہے۔ امتحان ہے نا۔ چھوٹے چھوٹے امتحانوں میں ہی لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ وہ ظاہر کے اندر جو ان کو صحیح نظر آتا ہے اس کو ترازو بنا کے تولتے ہیں اس کے اندر روحانی لوگوں کو۔ کہ یار لیکن یہ کیا ہے تو پھر وہ کیا ہے۔ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ کیا ہے اور پھر وہ کیا ہے اس کو چھوڑو جو تمہارے سینے میں گیا ہے تو پھر وہ کیا ہے۔ جو تمہارے دل میں گیا ہے وہ کیا ہے۔ چلو ٹھیک ہے یہ روحانی آدمی دنیا کا سب سے خبیص انسان ہے۔ تم سب سے بڑے ساہوکار ہو۔ تو جو کرم اس کے اوپر ہے وہ تم ساہوکاروں پر کیوں نہیں ہے رب کا۔ یہ بھی تو سوچو۔ تمہاری نظر میں تو یہ بہت برا ہے۔ لیکن پھر بھی اس کی نظروں سے تمہارے دل میں اللہ کا نور جا رہا ہے۔ رب کو منظور ہے۔ یار ہم نے تو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کانوں سے سنا ہے۔ ہمارے سامنے سرکار نے جن کو یہ کہا کہ دنیا میں مجھے کسی پر بھروسہ نہیں صرف یونوس پر ہے۔ جن کے سامنے کہا اُن ہی لوگوں نے مجھ سے دشمنی کی کہ اس سے بڑا کوئی بغیرت نہیں ہے۔ جن کو سرکار نے کہا ہمیں صرف اس پر یقین اس پر بھروسہ ہے۔ سرکار سے سننے کے بعد انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کی کہ کوئی اس بندے پر بھروسہ نہ کرے۔ عشق محبت حاصل کرنا کسی فقیر کے آگے بیٹھ کے کون سا مشکل کام ہے؟ مشکل کام تو تو ہے۔ کیا تیرے اندر اتنا تپڑ ہے، اتنی قوتِ برداشت ہے کہ رب کا محبوب بن جائے گا اور اُس کے نتیجے میں جو بلا اور مصیبت اور درد تجھے دیا جائے گا اُس کے اوپر تُو چیخ اور پکار نہیں کرے گا، چیخ چیخ کے آسمان سر پر نہیں اٹھا لے گا۔ یہ تو اللہ کا دستور اللہ کا خانون ہے کہ جس کو محبت دے گا بلا اور مصیبت بھی دے گا۔ اور دنیا تیرے ایسے خلاف تو دنیا کی بھلائی کرے گا، تو دنیا کے موں میں نوالا ڈالے گا، بھوکوں کے کھانا کھلائے گا اور لوگ وہی جو کھا رہے ہیں تجھ پر کیچڑ اچھا لیں گے۔ تو خود پریشان ہو جائے گا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسا تو دنیا میں کہیں ہوتا ہی نہیں۔ تو وہ کیا ہے سب؟ بلا اور مصیبت ہے۔ رب جس کو جتنا چاہتا ہے، سرکار جس کو جتنا چاہتے ہیں، اُس بندے پر اتنی ہی زیادہ مصیبت اور بلا آتی ہے، اتنا ہی زیادہ وہ دنیا میں بدنام ہوتا ہے۔ وہ دنیا کی عزتوں کا رکھ والا ہوتا ہے، لیکن اُس کے قریب اٹھنے بیٹھنے والے جھوٹ کا پلندہ بانتے ہیں، اُس پر سادشے کرتے ہیں اُس کے خلاف، اُس ہی کا کھاتے ہیں اور اُس ہی کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ کیوں؟ فقیری کا دستور یہی ہے، پوری دنیا کی جو لانتیں ہیں وہ فقیر کے اوپر ڈال دیتے ہیں لوگ، کرے تو کیا کرے؟ اتنا حوصلہ ہے برداشت کرنے کا۔ اب تم اپنے آپ لوگوں کو دیکھو، تم پر اگر کوئی غلط الزام لگ جائے، کتنے ناراس ہو جاؤ گے تم؟ فرض کیا، اخلاق اندر آیا، اخلاق نے کہا یار وہ ظاہر شاہ تو سیدی کو گالی دے رہا تھا، ظاہر شاہ نے تو گالی دی نہیں، لیکن اخلاق نے کہہ دیا کہ سیدی کو گالی دے رہا تھا ظاہر شاہ، تم کو کتنا غصہ آئے گا اس بات؟ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، کھوپڑی میں نہیں گسے گی بات کہ تم بولو کہ یار اخلاق نے ایسا کیوں کہا، میں نے دین ہی گالی؟ اس وقت تم یہ سوچنا ظاہر شاہ، کہ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، ہم کو پتا ہے کہ ظاہر شاہ نے ایسا نہیں کیا، لیکن جب دنیا کو پتا چلے گا کہ ظاہر شاہ نے گالی دی ہے، سب لانتان کریں گے تیرے اوپر، اب اس وقت دو چیزیں آگئیں، ایک سچی اور ایک جھوٹی، جو جھوٹی ہے وہ تجھے سچی لگتی ہے، اور جو سچی ہے وہ تجھے پرواہ نہیں، مثلا تو یہ کہے گا کہ یار مجھے تو بدنام کر دیا اخلاق نے، میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا سیدی کو گالی دوں، مجھے تو بدنام کر دیا، کیوں کیا ایسا، لیکن یہ چیز تیرے لیے فائدہ مند ہوگی، لوگ لانتان کریں گے، جو تیرا نفس چھ سال میں جتنا پاک ہونا تھا وہ یہ گھنٹے میں پاک ہو گیا، لانتان سن کے، فقیری میں یہی ہے، اپنے آپ کو سب سے برا جانو کہ تجھ سے زیادہ برا کوئی نہیں، باقی سب اچھے ہیں، میں ان سب سے بتر ہوں۔ میں سب سے برا ہوں، ابھی کیا ہے؟ میں اچھا ہوں تو برا ہے، یہ ہے دنیا، اور فقیری کیا ہے؟ تم سب اچھے ہو، میں برا ہوں۔ یہ انگلی جو آگے ہے نا، اس کو یوں کر لو۔ پھر جب ملامت ملے گی، لوگوں کی لانتان ملے گی، نفس میں تحارت آئی گی، اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے، تمہیں بدنام کرتا ہے، تو چھپ کر کے سمحل کے آرام سے چھپ کر کے بیٹھ جاؤ، کچھ مت بولو۔ لوگ پوچھیں کہ کیا سچے، تو کہیں جی اللہ جانتا ہے، میرا رب جانتا ہے۔ یہ باتیں کتابی نہیں ہیں، یہ میری زندگی کی بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں کتاب میں پڑھ کے تم کو ایسا کہہ رہا ہوں، اگر میرے اوپر یہ گزرے گی تو اس وقت میں کیا کروں گا؟ یہ میرے ساتھ گزرتی ہے، میں تجربے کی بات کر رہا ہوں۔ جب تیرے اپنے رشتے دار، تیرے اپنے گھر میں رہنے والے، جب تیری اولاد تیرے کردار پر کیچڑ اچھا لیں، جھوٹے بہتان لگائیں۔ بہت تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن اگر تیرا دل فقیر ہے تو تجھے صرف ایک دکھ ہوگا کہ اس کو اتنا بڑا کفر کرنے کی کیا ضرورت تھی، اس کو نقصان ہوگا اب۔ یہ جو کام اس نے مجھ پر کیچڑ اچھال کے کیا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں اپنی عزت کی، میری عزت ہی کوئی نہیں۔ لیکن جہاں انگلی اٹھا کے کیچڑ اچھالی ہے، اس سینے میں رب بھی رہتا ہے، اب اس کا کیا ہوگا، اس کا دکھ ہوتا ہے۔ غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضوح فرما رہے تھے، تو اوپر سے ایک کووہ گزرا، اس نے بیٹ کر دی، بیٹ کر دی سمجھتے ہو نا، تو آپ کے کپڑے خراب ہو گئے۔ تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، تو وہ کووے کی گردن کٹ کے نیچے گر گئی، تو غوثِ پاک رونے لگے۔ مریدوں نے کہا کہ یا شیخ، مردار جان مر تھا، مر گیا کیوں روتے ہیں آپ؟ تو غوثِ پاک نے فرمایا کہ میں اس کی گردن کٹنے پر نہیں رو رہا، اس امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو میری برائی کریں گے اور میرے مرتبے سے واقف نہیں ہوں گے۔ اور میری برائی کرنے سے ان کے ایمان کی گردنیں اسی طرح کٹ کٹ کے گریں گی۔ تو میرے نبی کی امت کو نقصان ہوگا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ یہ بات جلد بدیر ایک روحانی کو سمجھنی پڑے گی۔ انگریزی میں ایک معاورہ ہے، اگر آپ کچن میں گرمی ہے۔ اب آپ گرمی کا بہانہ کر کے دھینگا مستی کریں گے مجھ سے کھانا نہیں بن رہا، باہر چلے جاؤ۔ اسی طرح یہ جو محبت ہے، اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، سرکار علیہ السلام کی محبت، یہ جو محبتیں ہیں ان محبتوں کے ساتھ تحمتیں لگی ہوئی ہیں۔ ان محبتوں کے ساتھ کیچڑ کے ٹوکریں بھرے بھرے رکھے ہیں، کوئی ان محبتوں کو سمیٹنا چاہے گا، زخمی بھی ہوگا، اس کی عزت بھی اچھا لی جائے گی۔ سکون حرام کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں پر، السکون حرام علی قلوب العولیاء، تم تو اللہ کے ذکر میں سکون ڈوڑ رہے ہو۔ وہ اللہ کے ذکر میں ہی سکون ہے، ذکر سے آگے دیدار کی طرف جاؤ پھر سکون نہیں ہے، پھر خون ہی خون ہے۔ اللہ وہاں اقبال نے کہا کہ زخم کھا کر آہ بھرنا نہیں ہے شانِ درویشی، کچھ بھی ہو جائے، دنیا بدنام کر دے، کیچڑ اچھالے، وہ جو فقیر ہوتا ہے وہ کہتا ہے خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور وہ ان لوگوں کو جو کیچڑ اچھال رہے ہیں ان کو بچانے کے لیے ان کی صفائیاں بھی پیش کرتا ہے۔ کہ نہیں اس وجہ سے نہیں وہ اس وجہ سے اس نے ایسا کہا۔ تاکہ اس کے اوپر عذاب نہ آئے، تاکہ اس کے اوپر برائی نہ آئے، وہ اپنے اوپر لے لے گا۔ فقیری میں تو گالی سن کے مسکرانہ ہے، فقیروں کی دنیا عجب ہے نرالی، صدا ان کے چہرے پر رہتی ہے لالی۔ اور فقیروں کی دنیا غم سے بھری ہے، کوئی کرے پوجا کوئی دیوے گالی۔ فقیری تو یہی ہے، مانگو محبت مانگو عشق مانگو۔ لیکن محبت اور عشق مانگنے کے لیے اس چیز کے لیے تیار رہو۔ سرکار کی ذات گواہ ہے، ہمیں اس بات میں پریشانی نہیں ہے کہ کس کو کتنی محبت اور عشق دے سکنے کی طاقت ہے یا نہیں ہے۔ پریشانی اس بات کی ہے کہ جو تھوڑا سا بھی عشق اور محبت تم کو عطا ہو گیا تو تم تو جو ہے وہ ناچ ناچ کے برائل کر دو گے، کہے گا جی واپس لو، ہم تو یہ مسئیبتیں سہ نہیں سکتے۔ جس کو گالی کھانا گوارا نہیں ہے، جس کو جھوٹے الزام گوارا نہیں ہے، بہتان لگائیں، جھوٹے الزام لگائیں اور آدمی کہے چلو یار اللہ خیر کرے گا۔ ایسا ایٹیچوٹ چاہیے روحانی کے لیے، ارے یار یاری دوستی محبت تو ایسی ہے کہ یار کے نام پر اگر کوئی کہے کہ میری جان لے لو، جیل میں ڈال دو، خیر زندگی تیرے نام پر ہے، اس راستے میں تو یہی ہے۔ مجھے سرکار ہمارے گھر پر تشریف فرما تھے، سرکار کے ماننے والے اور بھی تھے یہاں پر، اکثر لوگوں کی یہ کوشش رہی کہ سرکار یونوس کے گھر پر نہ ٹھا رہے۔ اب انہوں نے ویسے تو بڑی کوشش کی لیکن سرکار نے کہہ دیا نہیں ہم تو یونوس کے ساتھ رہیں گے، یہ کہہ دیا۔ اب انہوں نے کیا 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 چال چلی، اس سرکار ہمارے گھر پر موجود ہیں اور ایک دن اچانک دوپہر کو وہ گھر پر پولیس آگئی، کاؤنسل والے آگئے۔ اور انہوں نے کہا جی یونوس صاحب کہا ہے، وہ یونوس آگیا، ہدکڑی لگا دیا، سرکار کھڑکی سے دیکھا۔ وہ لگا کے پولیس وین میں بٹھا کے لاک اپ میں بند، مہاں جا کے پتا چلا کہ کیوں بند کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی تم تو بینیفٹ لیتے ہو اور تم کام بھی کرتے ہو، میں نے کہا میں تو کام نہیں کرتا، کس نے کہا ہے؟ پولیس والوں نے پیپر نکال کے دکھایا، امیتہ پان این ویڈیو، یونوس یہاں پر کام کرتا ہے، اس کی اتنی تنخواہ ہے، یہاں پر ہمارا زاکر بھائی ہی تھا، عبدالقادر ابھی بھی اس کے شاپ ہے نوربری میں، اس نے زفر مردود کے ساتھ مل کے ایک جھوٹا پیپر میرے خلاف بنایا کہ یہ بھئی کام کرتا ہے۔ کانسل کو بھی بھیجا، پولیس کو بھی بھیجا۔ خیر جب میں نے ان کو کہا کہ میں تو نہیں کرتا کام، انہوں نے کہا کہ یہ پیپر کیا ہے، مجھے کیا پیپر ہے، کوئی بھی بنا سکتا ہے یہ پیپر، کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ کی فوٹیج ہو، میں وہاں کام کر رہا ہوں، مجھے پکڑا ہو کسی نے، مجھے وہاں دیکھا ہو کام کرتے ہوئے، تب تو بات ہے، میں کرتا ہی نہیں کام وہاں پر۔ خیر بیل ہو گئی، چھوڑ دیا، جب میں واپس آیا تو سرکار نے فرمایا کہ یہ اپنے لوگوں نے کیا ہے، مجھے فرمایا کہ تُو اپنی زبان نہیں کھولنا، یہ زفر نے اور قادر نے تجھ سے حسد کی وجہ سے کیا ہے۔ اور سرکار نے پھر مجھے یہ بات اس وقت فرمائی کہ ہر نبی کو اس راستے میں تنگ کیا گیا، ان کو یعنی دکھ درد کا نشانہ بنایا گیا۔ سب نبیوں میں سب سے زیادہ نبی اپاد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا۔ کتنا ستایا گیا، آپ کو تو حدیثوں میں کہاں لکھی ہیں باتیں؟ یہ جو آپ مہات المومنین کے نعرے لگاتے پھرتے ہیں، آئشہ اممہ، فلاں اممہ، یہ اممہ، وہ اممہ، اگر حقیقت پتا ہونا تو کوئی اممہ ذہن میں نہ ٹھیک ہے۔ یہ دور کے ڈھول سوانے ہوتے ہیں، الجھایا ہے نا ہم کو تو حدیث بیان کرنے والوں نے کتنی روایتوں میں لکھا ہے کہ حضور پاک گھر چھوڑ کے کتنی دفعہ گئے باہر۔ جو ازواج متحرات تھی ان سب کو چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے، ایک دفعہ تو کافروں نے مشہور کر دیا کہ حضور کہیں الگ جا کے رہ رہے ہیں، انہوں نے مشہور کر دیا ہے حضور نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی۔ جب یہ بات انہوں نے پھیلا دی تو شام کو حضور جو ہے اس وجہ سے کہ بدنامی ہوگی دین کی واپس آگئے، اتنا سطح تھی۔ شبِ برات کی بات دیکھ لو، اُس دن بھی میں نے بیان کیا تھا، شبِ برات یعنی جو پندرہ شابان کی رات تھی تو حضور نکل کر کے جنت البقی چلے گئے، تھوڑی دیر بعد بیوی آئیشہ کو خیال آیا کہ حضور تو بستر پر موجود ہی نہیں ہے کہاں چلے گئے، تو وہ باہر نکل کے ادھر ادھر انہوں نے ڈھونڈا، تمام حضوروں میں کہیں نہیں ملے، تو پھر وہ جنت البقی کی طرف آگئی، وہ جنت البقی بھی تو سامنے ہی تو تھا، کون سا کوئی ان کو ڈبلی گیرہ بیٹھ کے جانا تھا، سامنے ہی تو تھا وہ، چلی گئی وہ، دیکھا تو حضور جو ہے قبرستان میں موجود، جب حضور نے بیوی آئیشہ کو دیکھا تو آپ نے پندرہ شابان کی اہمیت ان کو بتائی کہ اللہ تعالیٰ فلاں قبیلے کی جو بکریاں ہیں، ایک قبیلہ ایسا تھا جس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھی، تو حضور اس کا حوالہ دیتے، کہ اس قبیلے میں جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جتنے بال ہیں، آج کی رات اللہ تعالیٰ نے میرے اتنے امتی بخش دی ہے، اس بات پر خوشی کا احزار فرما رہے تھے، تو یہ دو چار باتیں کر کے پھر حضور نے پوچھا کہ تم کیسے، اب وہ کیا کہتی ہیں، اب وہ کہتی ہیں کہ میں سمجھے آپ کسی اور عورت کے پاس چلے گئے ہیں، میں تو ڈونڈنے آئی تھی آپ تو حضور کو بڑا ستایا گیا، ستایا کیا گیا؟ آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ایسے کچوکے مارے گئے حضور کے قلب کو، اگر شاید ہم اس وقت ہوتے تو لڑ مر جاتے، جیسے عمر بن خطاب ہے، حضور کوئی بات فرمائیں کہ ایسا کر لو، عمر بن خطاب کہے کہ نہیں، یا رسول اللہ یہ غلط ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ کریں، ایک یہودی نے، عورت نے، بڑا بخص تھا اس کو حضور سے، اس نے دعوت پکائی، صحابہ کے ساتھ چلے گئے اور جا رہے ہیں دعوت میں، تو صحابہ کو کہا کہ اس کے گھر پہ کھانا صرف میں کھاؤں گا تم میں سے کوئی نہیں کھائے گا اب وہاں چلے گئے، حضور نے منع کیا تھا، اس کے باوجود بھی کچھ لوگ شروع ہونے لگے، تو حضور نے پھر ایمبرس بھی ہوئے کہ اس کے سامنے منع کرنا پڑا، اس کے باوجود کہا کہ نہیں، رہنے دو اور اکیلے کھانا کھایا، کھانا کھا کے نکل گئے، اب وہ پوچھے کہ ہم کو کھانے کیوں نہیں دیا آپ نے، تو آپ نے کہا اس کھانے میں زہر تھا، اس لئے تم کو روکا چھوٹی چھوٹی باتوں پر جن کے موں بن جائیں یہ ستایا جانا نہیں تھا، ارے ہم کون ہیں، ہم تو محمد رسول اللہ کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، ہماری کیا اوقات ہے؟ اس ہستی کو نہیں چھوڑا لوگوں نے، حسین کتنا بڑا نام ہے، حسن کتنا بڑا نام ہے، علی، فاطمہ کون ہے یہ؟ محمد کہو یا فاطمہ کہو، حسن کہو یا حسین کہو یا علی کہو، ایک ہی بات ہے، کیا صلوق کیا مسلمانوں نے ان کے ساتھ؟ تین دن تین رات تو پیاسا رکھا، پانی مانگا تو علی ازگر کے گلے کے اندر تیر داگ دیا، جہاں محمد رسول اللہ بوسا لیتے تھے امام حسین کی گردن پر، نہ جانے کتنے ہزار بوسے لیے ہوں گے، گردن کاٹ کے رکھ دی، کشت و خون میں ملا دی کیا لحاظ کیا؟ محبت کے ساتھ بلا اور مصیبت لگی ہے، تاکہ ہر کوئی محبت کا دعویٰ نہ کر سکے تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ کتنا بڑا ہے، اپنی زندگی کو دیکھو، کتنی پریشانیاں ہیں، کتنی تحمتیں ہیں، کتنی بار عزتِ نلام کی ہیں تمہاری دنیا نے، پتہ چل جائے گا تمہیں اگر کوئی گالی دے تم تماشا مار کے اُس کا موہ لال کر دو، تو پتہ چل رہا ہے نا کتنا بڑا مقام اور تمہارا مرتبہ ہے مقام اور مرتبہ والے ایسے ہیں، ساری عزتیں اُن کے قدموں میں قربان ہو جائیں، اُس کے باوجود لوگ اُن کی بیزت ہی کریں تو وہ کسی کو بددعا نہیں دیتے، کسی کا برا نہیں چاہتے پھر بھی اُن کی عمایت میں بولتے ہیں کیا کہا تھا محمد رسول اللہ نے، جب طائف کے میدان میں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پاگل کتے پیچھے چھوڑ دئیے، پتھراؤ کیا، آپ کا جوتہ خون سے بھر گیا جبریل نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ان کو مٹا دوں آپ نے فرمایا اے جبریل یہ مجھے جانتے نہیں، یہ نادان ہیں، میں نے ان کو معاف کیا یہ ہے کردار، ایسا بننا ہے فقیر کو کہ دنیا پتھر مارے لہو لہان کر دے تجھے، پھر بھی تو اُس کے لئے دعا دے بہت دعا نہ دے، محبت کے ساتھ بلا اور مصیبت کا ہونا لازم ہے، ورنہ محبت کا ثبوت نہیں ہے آدمی کو سمجھ بھی نہیں آتا ہے، فقیر جو ہے وہ بھلائی کرتا ہے، لوگ اُس بھلائی کے جواب میں اُس پر کیچڑ اچھالتے ہیں جو خون پسینہ ایک کر دیتا ہے لوگوں کے لئے وہی لوگ اُس کے اوپر اُس کی عزت کو برباد کرتے ہیں، ہنستے ہیں آدمی سوچ سوچ کے پریشان ہوتا ہے، میں نے کیا کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے، میرا خضور کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ تُو نے محبت کی ہے، لکھ دیا اپنے در پر کسی نے اِس جگہ پیار کرنا منا ہے، پیار اگر ہو بھی جائے کسی کو اُس کا اظہار کرنا منا ہے سرکار نے فرمایا تھا یہ کہ اللہ سے محبت کرے گا تو بلا اور مصیبت آئے گی، اگر گوھر شاہی سے محبت کینا تو پھر تیرا نام و نشان بھی دنیا نہیں چھوڑے گی اگر گوھر شاہی سے محبت ہو بھی جائے تو زبان پر نہیں لانا، چھوڑے گا نہیں تجھے کوئی دنیا میں ہم نے کم منع کیا ہے، آؤ لو محبت لیکن محبت کے بعد جو درد ملے گا، ہاں تو اُس رات کو جب بات بتا رہا تھا پولیس پکڑ کے لے گئی تو سرکار نے یہ فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمایا گیا محمد رسول اللہ کو اور پھر فرمایا کہ حضور سے بھی زیادہ ہم کو ستایا گیا ہے پھر یہ فرمایا کہ پھر جو ہم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں جن کا ہم سے تعلق ہے باطنی ان لوگوں کو بھی ہمارے درد کا حصہ محبت کے ساتھ دیا جاتا ہے تو سرکار نے فرمایا کہ یہ جو ہماری محبت کے سلے میں جو ہمارا درد ہے وہ بھی تمہیں مل رہا ہے اس لیے یہ مسئبتیں تمہارے اوپر آتی ہیں لیکن خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں مسئبت ہی آئے گی نا گرا نہیں سکتا کوئی تجھے کیونکہ ہمارا ہاتھ ہے پھر تمہارے اوپر ہے کبھی کوئی ادھر سے اٹھ کے بہتان لگائے گا کبھی ادھر سے کوئی اٹھ کے بہتان لگائے گا اب تمہارے امتحان ہے تمہارے سینوں میں جو نور جا رہا ہے فیض جا رہا ہے تعلیم جا رہی ہے اب تم کو سوچنا ہے کہ یہ بہتان لگانے والے سچے ہیں یا میرا دل سچا ہے جس کو نور سے بر دیا ہے تمہارا بھی تو امتحان ہونا ضروری ہے نا کہ تم اس کی مانتے ہو یا لوگوں کی برائی کی ہوئی باتیں مانتے ہو بہت سے ہیں جو لوگوں کی باتوں میں آجاتے چھوڑ دیتے ہیں ہم کو بھی کیا پروا ہے وَتُعِذُّ مَنْ تَشَاؤُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاؤُ عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ والے کی عزت وہی کرتا ہے جو اللہ والا ہوں اور جس کے اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے وہ شیطان اللہ والوں کی عزت تھوڑی کرتا ہے اللہ والے کی عزت اللہ والے ہی کرتے ہیں جن کے دلوں میں نور ہوتا ہے جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے اللہ والے کی محفل میں مزہ بھی انہی کو آتا ہے جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے اس محفل میں کوئی دنیا دار آکے جہنم ہی بیٹھ جائے وہ بور ہو جائے گا چلا جائے گا اٹھ کے واپس اس کو نہیں آئے گا مزہ تو تجھے مزہ اس لئے آ رہا ہے کہ تیرے دل میں اللہ کا نور آ گیا ہے نا نور کو نور سے را ہوتی ہے اس بات سے نہ گھبراو کہ دنیا کتنے بہتان لگاتی ہے کتنی تحمتیں لگاتی ہیں اپنے ایمان پہ دیان رکھو رب نے محبت دی ہے تو بھلا اور مصیبت بھی دے گا یہ نہ سمجھنا کہ یار میں تو بدنام ہو گیا لٹ گیا ہو گیا لٹ گیا تو کیا ہو گیا لٹنے دے بدنام ہونے دے بدنام وہ ہوتا ہے جو رب کی بارگاہ میں بدنام ہو اور اگر تو رب کی بارگاہ میں سرخرو ہے تو یاد رکھ دنیا میں کبھی عزت نہیں ملے گی صرف وہی عزت کریں گے جن کا رب سے تعلق ہے اور جس کا رب سے تعلق نہیں ہے وہ رب والے کی عزت کر ہی نہیں سکتا اللہ والے کی عزت صرف اللہ والے کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا کیونکہ ان کے دلوں میں نور ہوتا ہے اور جو غستاخ ہو وہ خود بخود تیرا جانی دشمن بن جائے گا لینا ایک نہ دینا دو نہ لین دین نہ شکل دیکھی اس نے تیری نہ تو نے اس کی دیکھی تیرے سامنے آئے گا اس کو لگے گا تجھے مار دے کیونکہ روح کا فرق ہے اس کے اندر جہنمی کافر روح موجود ہے جو تیری شکل دیکھ کے گوارہ نہیں کر سکتی اور اگر کوئی محبت والی روح آئی اس کا جی چاہے گا تیرے قدموں میں گر جائے آؤ بہت ہے محبت کتنی چاہیے آؤ بہت ہے عشق فقر بھی بہت ہے لیکن سینہ مضبوط کر کے آنا عاشق ہومی تے عشق کمامی دل رکھی وانگ پہاڑا ہوں اگر عاشق بننا ہے تو باقی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنا صرف عشق کمانا ہے اور دل رکھی وانگ پہاڑا ہوں دل اتنا مضبوط کر لے پہاڑوں کی طرح کہ کسی کی کوئی تحمد کسی کی کوئی برائی کسی کی کوئی مخالفت تیرے دل کو ٹس سے مس نہ کر سکے تیرا حوصلہ پست نہ کر سکے تیری ڈیٹرمنیشن میں فرق نہ آئے تیرے پاس انشیکبل ٹرسٹ ہو انشیکبل فیت ہو اللہ کی ذات پر تجھے ہلا نہ سکے تیرے قدم نہ ڈگمگائیں تیری سیلف اسٹیم ختم نہ ہو تیرا سیلف ریسپیکٹ ختم نہ ہو تجھے پورا اپنی ذات پر یقین ہو کہ میں حق پر ہوں میرا رب میرے ساتھ ہے اور یہ تحمدیں اور یہ بہتان اور یہ تکلیفیں اس لیے ہیں کہ میں رب سے پیار کرتا ہوں سینے سے لگا لو سارے غموں کو کلم ناصر کو یہی بات کہہ رہا ہے کہ آج ہم کو کوئی بہتان ہم پر الزام اور تحمدیں لگاتا ہے تو کیا ہے خیر ہے بیٹا جانے دو محمد رسول اللہ کو بھی دنیا والے پیڈو فائل بولتے ہیں پڑھو نا تو اگر کوئی آسمان کی طرف تھوکتا ہے تو وہ تھوک تو اس کے اپنے چہرے پر ہی گرے گا ان بڑی مہان ہستیوں کے بارے میں تو اپنی زبان سے بکواس کرتا ہے تو تیرے اوپر ہی گرے گا وہ تھوک ہمارے ہمارے سرکار ہمارے رب نے ہم کو کیا سکھایا ہے کہ اگر کوئی کسی کو گرو اور ولی مانتے ہیں لوگ کسی بھی دھرم کے ہوں فرض کیا کہ سوامی جی کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں یہ گرو ہیں کچھ لوگ سوامی جی کو پسند نہیں کرتے تو وہ اگر کہیں میں نہیں مانتا سرکار نے فرمایا نہیں اگر تجھے پسند نہیں ہے تو تو اس کے پاس مت جا لیکن برائی نہیں کر کیا خبر وہ کوئی صدا سوہاگن ہو کوئی بلے شاہ ہو کوئی بابا گرو نانک ہو کوئی سنت کبیر ہو کوئی صاحب آبا ہو اللہ والا کسی ایک دھرم میں تھوڑی آتا ہے اللہ والے تو ہر دھرم میں آتے ہیں سکھوں میں بھی اللہ والے ہیں ہندووں میں بھی اللہ والے ہیں مسلمانوں میں بھی اللہ والے ہیں تو ہم کو کیا لیسن دیا ہے سرکار نے کہ کوئی کسی کو اگر گرو سمجھتا ہے ولی سمجھتا ہے تو نہیں مانتا تو چھپ رہے برائی نہیں کر یہ نہیں بول کے میں نہیں مانتا یہ نہیں بول کے یہ برا ہے کیا خبر رب کس کے دل میں رہتا ہے مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے ڈھا دے جو کچھ ڈہنڈائی ایک بندے دا دل نہ ٹامی رب دلا مچ رہنڈائی پتنی کس کے دل میں رب رہتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ سوامی جی گرو ہیں اللہ والے ہیں سر جھکا کے کہو اللہ ان کی اور ترقیت ہے اللہ ان کے اور درجے بلندے ہیں کسی کو جھٹ رہا ہوں مت کیا خبر وہ اللہ والا ہو نفرتیں اسی طرح ختم ہوں گی یہ مت کہو تم مسلمان ہو تمہارے اندر جو کوئی اگر بزرگ آیا وہ تو ولی اللہ ہے تو ہندووں کے اندر کوئی گرو ہے اس کو آپ برا کہو سکھوں کے اندر کوئی گرو ہے آپ اسے برا کہو نا 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 ایسا مت کرنا اللہ کے دوست ہر دھرم میں آئے ہیں سکھوں میں بھی اللہ کے دوست ہیں ہندووں میں بھی اللہ کے دوست ہیں سب میں اللہ نے ہر جگہ پھیجے ہیں سب کا عدب کرو سب سے محبت سے پیش آنا ہے یہ چند کاریکٹریسٹکس میں نے بتائے ہیں آپ کو یہ اس کو انا کو تھوڑا سا کمزور کرو کیسے کوئی لڑائی جگڑا کرتا ہے گالی گلوج کرتا ہے زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی تحمد لگاتا ہے ارے یہ تو ایسا ہے اہاں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تو یہ خوش رکھے جانے اتنے زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے بہت لوگ کہتے ہیں جی ایسا نے میری گالی دے دی ہے میں تو یہ چھوڑوں گا نہیں کہاں لگتی ہے گالی گالی دینے والا خود جو ہے ظلیل ہوتا ہے کسی پر کیچڑ اچھالنے والا خود گندہ ہوتا ہے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے لوگ آپ کی اگر ناحق برائی کرتے ہیں ستاتے ہیں تو اللہ ان کو ہدایت دے دیکھا جائے تو اس سے آپ کے گناہ چل رہے ہیں اگر فقیری کی طرف آنا ہے تو اپنا ایٹیچیوٹ چینج کر لو چھوڑی چھوڑی باتوں کے اوپر جو ہے نا اتنے بڑے بڑی کہانی ہے نا بناو کہہ جی میں اس سے بات ہی نہیں کروں گا اسے مجھے گالی دی ہے ارے بھئی کیا ہو گیا گالی دی ہے تو یار لوگوں نے اللہ رسول کو گالیاں دی ہیں دنیا میں کوئی ایسی ایسی گزری ہے جس کو سب نے اچھا کہا ہو تم ولیوں کی نبیوں کی بات کرتے ہو دنیا کا بڑا چنک of humanity doesn't believe in God and even then he feeds them the majority of human human race does not believe in existence of God God is not fed up with them God still wants to feed them and he is we have to adopt the same same behavior the divine behavior if somebody doesn't respect us should we stop respecting them no if we do that then what's the difference between us and the common people we are sufis we cannot behave the same way the other people do we cannot scoop to the lowest level of others ہم لوگوں کو اپنے میار پر رہنا ہے یہ گندہ ہے اس کا کام توہمت لگانا ہے اس کو کرنے دو اس کے جواب میں ہم بھی اس کے level تک چلے جائیں we cannot scoop to that level ہم کو اپنے ہی level پر رہنا ہے ماف کرنا ہے درگزر کرنا ہے اور دل کو بھی نہیں لگانا ہے ارے اس نے مجھے گالی دی تھی میں نے سرکار سے ایک سوال کیا میں نے کہا کہ سرکار عمر بن خطاب تو حضور قتل کے ارادے سے آئے تھے تو حضور کو بعد میں یہ خیال تو آتا ہوگا کہ یہ آیا تو مجھے قتل کرنے کیلئے تھا تو سرکار بہت سنجیدہ ہو کر فرمائیں لگے کہ اگر حضور اس بات کو دل میں مٹھا لیتے تو امت نہیں چلتی پھر دین کا کام نہیں ہوتا اگر اس بات کو دل میں مٹھا لیتے نکال دیا ہمیں بھی نکالنا ہوگا دل کو نہیں لینا دل پر نہیں لینی کوئی بات کہ اس نے جو پجاما میرا پھار دیا تھا اس سے تو دوست ہوئی نہیں سکتی اس نے مجھے گالی دی تھی اس نے مجھے یہ کیا تھا یہ فخیری میں نہیں چلتا ہے فخیری میں لوگ کچھ بھی تیروں پر ظلم زیادتی کرتے ہیں تو دل پر مت لے ماف کرتا رہے ماف کر کیا آپ نے نہیں دیکھا مجھے کہ اگر میں کسی سے ناراض ہو جاؤں تو ماف کرنے میں کتنی جلدی کرتا ہوں نخرے کرتا ہوں لٹکاتا ہوں بات کو کوئی آدمی آگے کہتا ہے مجھے ماف کر دی اچھا چلو جی ماف کے بیٹھ جاؤ مجھے تو تکلیف اس بات کی ہے کہ اس نے غلط کام کیا تھا اس کو نقصان ہوگا اب مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اس کو احساس ہو گیا ہے کہ اس نے غلط کیا تھا دل کو سکون ملا کے اب یہ بچ جائے گا یہ تو خوشی کی بات ہے اس لئے فوراں ماف کرنا چاہیے ڈلے نہیں کرنا چاہیے ماف کرنے میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کسی کے لئے دل میں کینہ نہیں رکھو وہ تو گیا جہنم میں کینہ رکھنے سے آپ کا دل اور ایمان تباہ ہو جائے گا تو بلا وجہ آپ کینہ پالتے رہیں بھئی جس بندے سے آپ کی بنتی نہیں ہے جمتی نہیں ہے آپ اسے ملنا چھوڑ دیں بولا یار خدا کے واسطے میں تو اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا یہ کہہ کے ختم کر دیں کہانی دل سے کینہ نکال دیں یہ ایٹیچوٹ ہم کو بنانا پڑے گا چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ناراض ہو جانا اور ایشو بنا لینا یہ انہوں نے مجھے گالی تھی تو کیا ہو گیا ہے لوگ تو سب کو ہی دیتے ہیں گالی کسی کو نہیں بخشتے لوگوں نے تو خدا کو نہیں بخشا تو میں اور ندیم کس کھیت کی مولی ہے کل اگر مجھے ندیم کو کوئی گالی دے دے ہم کہیں جائے تو زندگی موت کا مسئلہ بن گیا یہ کیا بات ہوئی معاف کر دو فخیر کے لیے یہ ایٹیچوٹ ضروری ہے کسی بات کو دل پر نہیں لگاؤ آپ کو کوئی برا کہتا ہے اس بات کو تو دل کو لگانا ہی نہیں ہے اور کیا ہوگی یار سلف ڈینائل اور تعلیم کیا ہوتی ہے سلف ڈینائل کی کہ میں اپنے آپ کو ڈینائل کر رہا ہوں لیکن بھوت نہیں گے تو مجھے کوئی برا بھلا کہا نا ٹانگیں توڑ دوں گا یا تیرے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چیر دوں گا یہ اس طرح کی جو ہے ایٹیچوٹ آپ اس میں تبدیلی لے کے آئیں کسی بات کو دل پر نہ لگائیں ایسا نہ کہیں کہ نہیں اب تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے یعنی زدی نہ بنے نہیں نہیں میں تو معاف نہیں کر سکتا ایسی بکواس نہ کریں اگر تم دنیا کو معاف نہیں کر سکتے تو پھر فقیر نہیں بن سکتے یہ اندر سے یہ نفرت یہ ایرگنس یہ اہنکار یہ سب کچھ نکالنا پڑے گا کرود نکالنا پڑے گا یہ نہیں نکالے گے تو کچھ نہیں ہوگا ویسے ہی پڑے رہیں گے دنیا میں اللہ والا نہیں بن سکتے اس کو صاف کرنا پڑتا ہے من کو پاک کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سب سے کم تر جاننا ہے وہ اکڑ ختم کرنی ضروری ہے میرے پرنسپلز میرے یہ اصول ہیں اب بڑ گئے تیرے اصول اور تو اس راستے میں تو بندے کے کس اور بل نکل جاتے ہیں روحانیت میں جس میں اکڑ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو لفٹ ہی نہیں کرتا ہے وہ لائے اس کو ذرے بھیج دو کیونکہ ابھی تو اللہ نے تیری کلاس ہے ابھی تو دنیا والے تیری ماں بہنیں کر رہے ہیں نا ابھی تو اللہ نے بھی کر نہیں ہے آگے جا کے ہاں ولی بنانے سے پہلے عشق کرنے سے پہلے وہ ایسے ویسے معاملات ہوتے ہیں وہ تیرے زبان سے اس کی خدرت سے غلط الفاظ نکلیں گے اور بندہ کہے گا یہ کیا رہے ہیں میرے تو کہا ہی نہیں اور فرشتے آگے کہیں گے وہی تو تو غستاخ ہو گیا ہے تو تو منافق ہے تو نے یہ کہا تھا اور اللہ جو ہے بالکل رابطہ منقطع نہ دل پہ کوئی الہام آئے گا نہ کوئی القہ آئے گا اب آپ پریشان پھر رہے ہیں میں تو کافر ہو گیا میں تو کافر ہو گیا میں تو کافر ہو گیا فرشتے بھی آکے بول رہے ہیں سوا آکے بول رہے ہیں اس لئے اللہ نے کہا کہ اللہ کو حمد والے پسند دیں اللہ کی طرف سے کنفرمیشن نہیں آئی ہے تو یہ فرشتوں کی بات کا یقین نہیں کر بھلے کوئی نبی بھی آکے کہتے ہیں تو یقین نہیں کرنا یہ میں اگلے امتحانوں کی بات بتا رہا ہوں کہ ابھی تو دنیا والے تحمد لگا رہے ہیں پھر یہی بیچارے پاک دامن فرشتے یہ بھی لگائیں گے تحمدیں اس نے تو یہ کہہ دیا ہے اس نے تو وہ کہہ دیا اب آپ بولیں گے یہ کیا ہے فقیری بھی ایاری درویشی بھی ایاری یہ تو فرشتے بھی بگ گئے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات جو ہے نا وہ انسان کی کام آتی ہے کہ ہم کو ہمت والے پسند ہر طریقے سے یہ وہ فرشتے اور ہو بھی جاتا ہے لوکل جتنے فرشتے ہیں ملکود کے جبرود کے ادھر کے ادھر کے سب کے اندر بدنام ہو گئے یہ تو غستاخات یہ تو غستاخات کوئی جو ہے وہ شکل دیکھنا گوارہ نہیں کسی کو نہ کوئی نبی لفٹ کر آرہا ہے نہ کوئی ولی لفٹ کر آرہا ہے کچھ نہیں ہو رہا نہ کوئی کشف میں نظر آرہا ہے آدمی سمجھ رہا ہے لہا بھئی ہو گیا تو یہ تو روانیت میں اللہ سے محبت کرنے آئے تھا یہ پتہ نہیں کب غستاخی ہو گئی ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے غستاخی کر دیا وہ آدمی بار بار اپنے آپ کو پوچھتا ابے میں نے کب کی ہے غستاخی پاگل ہو جاتا ہے بندہ سوچ سوچ کے ابے میں نے کب کہا ہے یہ میں نے کب غستاخی کی ہے لیکن پھر اچانک رب کی طرف سے کرم ہوتا ہے اور اس کے اوپر نور کی تجلی گرنا شروع ہو جاتا ہے پھر وہ روتا ہے اور پھر پوچھتا ہے کہ میرا دل کیوں توڑا وہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ شکستہ قبر اور شکستہ دل کے اوپر اللہ کی تجلی گرتی یہ دل توڑنا پڑتا ہے جب آدمی کہتا ہے اب وہ بندہ کہتا ہے یار میں تو اب اللہ سے بھی جہنا تنگ آ گیا ہوں میں تو ساری زندگی ذکر کرتا رہا یہ صلاح دیا ہے مجھے یہ صالح فرشتے بھی میرے خلاف ہو گئے نبی ولی بھی میرے خلاف ہو گئے وہ خلاف اس لئے ہوئے تاکہ تیرے دل کو توڑیں دل ٹوٹے آس ختم ہو کوئی سہارانہ بچے سب سے دل ٹوٹ جائے میں لیکن کہ بس ٹھیک ہے یار یہ کون ہے یادم علیہ السلام آب ادھر ہی رہو یار یہ کون ہے موسیٰ علیہ السلام اچھا بھئی مجھے معاف کر دو یار یہ کون ہے بھئی یہ اس لئے معاف کر دو مجھے جاؤ بخش دو مجھے میں بڑا میں یہ ہوں میں وہ ہوں صحیح خوش ہوگے میں جاؤب ایسا حال ہو جاتا ہے انسان کا اب جو ان راستوں سے گزر گیا ہو وہ آرام سے پھر چھوٹے چھوٹے لوگوں کی تمیزیاں اور سادشے کہیں خیر ہے جانے میں اپنا نقصان کرو یہ ایٹیچوٹ جو ہے نا اپنا تبدیل کرو اگر تمہارے پر کوئی برائی لاتا ہے تمہیں بدنام کرتا ہے سہ جاؤ وہ بات کا بتنگن نہیں بناو رائی کا پہاڑ بنا دیا نہیں یار مجھے تو وہ لمحہ یاد ہے غیبت کا واقعہ ہوا اور سب نے کہا یہ قاتل ہے اس نے زہر دیا ہے یہ ابلیس ہے یہ شیطان ہے اتنا دل ٹوٹا ہے اتنا دل ٹوٹا میں سوچ کے بیٹھا تھا پہلی دفعہ جب سرکار سے ملقات ہوگی تو میں یہ سب کچھ بتاؤں گا آؤ وہ سرکار سے ملقات ہوگئی اور میں نے کہا بھئی آج تو میں کھل کے بتاؤں گا تو میں نے کہا سرکار نے فرمایا خیر ہے تمہارے نفس کے لیے ٹھیک تھا لوگوں نے جھوٹے بٹے الزام لگائے تو میں نے کہا نا دل گئے بچوں ہو جاؤ اب وہ میں کہوں سرکار مجھے اتنے بڑے بڑے سرکار نے فرمایا جھوٹ ہیں نا سب ہم تیرے ساتھ ہیں نا کیا فرق پڑا ان کے بولنے کا سرکار نے فرمایا دنیا جو عزت دے گی وہ تھوڑی ہے عزت عزت تو یہ ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں عزت تو یہ ہے کہ رب تیرے ساتھ ہے بولنے دے جو کچھ بولتا ہے ایک یہی بات یاد رکھنے کی ہے اپنے آپ کو نرم بناو اپنے اندر سختی نہ لاؤ یہ سختی اور زد کی وجہ سے رشتے بھی ٹوڑیاتے ہیں اپنے اندر نرمی پیدا کرو کہاوت بھی ہے کہ اتنے میٹھے بھی نہ بنو کہ لوگ جو ہے کھا جائیں نہ اتنے کڑوے بنو تیکھے بنو کہ لوگ تھوک دے یہ سچی بات ہے سمجھوتا کرنا سیکھو زندگی سے you will not live on your own terms it's a far fetched dream that I want to live on my own terms that is not going to happen as a kabhi new it's a dream far fetched this is not going to happen nobody has lived on his or her own terms in this world there are compromises to be made سمجھوتا ہے زندگی کا تیل ہے اس اکڑ میں نہیں رہنا جی میں حق پر ہوں ابے کتہ بھی حق پر ہوتا ہے ہاں کتہ کونسا ناک ہے باطل تھوڑی ہے وہ کتہ بھی حق پر ہے کتہ سائن نرمی اختیار کرو کہ دنیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے گوھر تمہارے ساتھ ہے اس میں مست رہو یہ کہتا ہے کہ جی یہ ہے یہ وہاں ٹھیک ہے دنیا کی کیا سنی تیرا رب کیا سمجھتا ہے تیرے بارے میں یہ امپورٹنٹ ہے سرکار تیرے بارے میں کیا سمجھتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے اور سرکار سے صحیح ہے تیرے ساتھ تعلق باقی دنیا بھاڑ میں دنیا کا کام کیا ہے صرف کیچڑ اچھالنا پتھر مارنا بس نرمی پیدا کرو نرمی پیدا کرو اپنے روئیوں میں نرمی پیدا کرو اتنا زیادہ اگر کوئی مخالفت بھی کرے گالی بھی دے تو اتنا زیادہ اس کا ریاکسن نہ دکھاؤ کہ جی لے بھئی تو بس آر پار ہونے والی بات ہے اب تو میں چھوڑوں گا ابے کیا جانے دے دفع کر کتہ ہے بھونک رہا ہے بھونکنے دے کیا بدرہ لے گا کیا گالی گلوچ کرے گا تو بھی گالی دے گا نہیں معاف کرنا بڑی بات ہے خاص طور پر اس لیے کہ یہ ایٹیچیوٹ اس راستے پہ کامیاب نہیں ہونے دے گا کیونکہ اس راستے میں تو یہی ہے لوگوں کو اپنا خون پلاو اپنے سینے سے نور اکھاڑ اکھاڑ کے ان کے سینے بساؤ اور پھر جب وہ تحمتیں لگائیں تو ان کو معاف کرتے جاؤ دستِ الفت دراز کرتے رہو تحمتیں یہ جہاں لگائے گا پیچھے نہیں ہٹنا ہے ہمت نہیں ہارنا دیکھو ہمت نہ ہار دینا تو ظلم ہر روز بڑھتا جائے گا ہارنا نہیں ہے آمرا ٹی وی تحصیل مجھے جانے کے ساتھ بڑھتا جائے گا